موسیقی جی اسلام علیکم الالی گروپ میں آپ سب کو خشامدید کہتے ہیں اس وقت میں ڈی اچے فیز نائن ٹاؤن لاہور میں موجود ہوں اور میرے بیک سائیڈ پہ یہ خوبصورت آپ موڈرن ڈیزائن میں پانچ مرلہ کا الیویشن دیکھ رہے ہیں جس کو پر ٹوٹلی آپ کو ایمپورٹڈ ٹائل ووک ملے گا پروفائل لائٹس ہیں خوبصورت گلاس ووک ہے اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت فیز نائن ٹاؤن میں پانچ مرلہ میں یہ ٹاپ آف دہ لائن ہاؤس ہے ڈبل یونٹ میں اس گھر کو ڈیزائن کیا گیا ہے تین اس گھر میں ماسٹر بیٹ رومز ہیں دو اس میں کچنز ہیں دو اس میں آپ کو ٹیوی لانج مل جاتے ہیں روپ ٹاپ پہ آپ کو بہترین خوبصورت سٹنگ ایریہ مل جاتا ہے اس گھر میں جتنا بھی کام کیا گیا ہے وہ ٹوٹلی ایمپورٹڈ اور سالیڈ ووک ہے پلوڈ کی ڈیمیشنز کی بات کرتے چلیں اس پلوڈ کی جو ڈیمیشنز ہیں وہ ٹوٹی فائی فٹ بائی فوٹی فائی فٹ ہے پچیس فٹ اس کا فرنٹ ہے اور اسی طریقے سے پنتالیس فٹ اس پلوڈ کی لمبائی ہے اب میرے ساتھ اندر کی طرف آئیں اندر بھی میں آپ کو ڈیٹیل سے گھر وزٹ کراتا ہوں یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ خوبصورت ایکسٹرنل لان ایریہ ہے بونڈری وال پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پروفائل لائٹ ہے ٹائل ووک ہے روک وال ہے اور اسی طریقے سے یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ گیریج سپیس ہے جس میں ایک بڑی گاڑی آپ باسانی پار کر سکتے ہیں بونڈری وال پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ یہ خوبصورت آپ کو ڈیزائن ملی آتا ہے جس میں یہ اٹفیشل گراس ہے ڈی ایچے لاؤز کے مطابق سائیڈ گلی ہے اور یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ ٹوٹلی آپ کو خوبصورت ٹائل ووک ملی آتا ہے اس سائٹ پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ جی خوبصورت ٹوٹلی لاؤنچ کی انٹرنس ہے کافی خوبصورت انداز سے انٹرنس کو ڈیزائن کی گیا ہے اب میرے ساتھ آئیں اندر میں آپ کو فل ڈیٹیل سے گھر وزٹ کراتے ہیں یہ جی ہم گھر میں انٹر ہو چکے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ ٹوٹلی لاؤنچ کی خوبصورت انٹرنس دکھاتے چلیں جس کی ہائٹ تقریباً دس فٹ پر مشتمل ہے فنگر ٹیچ کے ساتھ یا پھر کوڑ لگا کے آپ اس کو کھول سکتے ہیں اور اس وقت ہم موجود ہیں یہ ٹیوی لاؤنچ میں ٹیوی لاؤنچ میں بلکل سامنے کے آپ دیکھتے ہیں تو فل ہائٹڈ خوبصورت ونڈو ہے اور اسی طریقے سے الیکٹرک فائر پلیس ہے اور بلکل سامنے کے آپ دیکھتے ہیں تو خوبصورت وال ڈیزائن ہے جہاں پہ 3D وال پیپر وارک ہے اور اسی طریقے سے خوبصورت میڈیا وال ہے بلکل سامنے جی گراؤنڈ فلور کا ماسٹر بیٹ ہے اور اسی طریقے سے گراؤنڈ فلور کا ماسٹر کچن ہے اوپر جانے کے لیے سٹیئرز ہیں سٹیئرز کے ساتھ ہی اگر آپ دیکھتے ہیں تو پورٹر روم ہے اور یہاں سے آپ فل یو لے سکتے ہیں اوپر اگر آپ دیکھتے ہیں تو خوبصورت سیلنگ ریزائن ہے اور اسی طریقے سے سیلنگ فین ہے خوبصورت شنڈلیر ہے اور نیچے اگر آپ دیکھتے ہیں تو پورے گھر میں دو فٹ چار فٹ یہاں پہ ٹائی ووک آپ کو مل جاتا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ جی خوبصورت بول لیزائن ہے یہ الیکٹرک فائر پلیس ہے جس کے اردگرد خوبصورت آپ کو ٹائی ووک مل جاتا ہے والیٹی کے اوپر آپ کو کسی حوالے سے کوئی کمرمائز نہیں ملے گا یہاں پہ یہ اوٹفیشل خوبصورت پلانٹنگ کی گئی ہے اور اس سائٹ سے بھی آپ کو ذرا فل یو دکھاتے چلیں یہاں سے آپ یہ ٹی وی لانچ کا فل یو کر سکتے ہیں یہ جی ٹی وی لانچ پلس ڈائننگ کا فل یو ہے اور اس سائٹ سے بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہی خوبصورت والی ڈیزائن ہے بالکل سامنے وہی الیکٹرک فائر پلیس ہے فل ہائٹڈ ونڈو ہے خوبصورت آپ کے پاس انٹرنس ہے پورڈر روم ہے اوپر جانے کیلسٹیئرز ہیں ہر انگل سے آپ کو اس لئے دکھا رہے ہیں کہ تاکہ فلور پلین سمجھنے میں آپ کے لئے آسانی ہو یہ میڈیا وال اپ کلوز کر کے دیکھ سکتے ہیں پورے گھر میں سی سی ٹی وی کیمراز آپ کو انسٹالڈ ملی آتی ہیں یہ جی کچن ہے گراؤنڈ فلور کے لئے فل ہائٹڈ یہ خوبصورت کچن ہے ہینڈلیس آپ کو یہاں پہ کچن ملی آتا ہے کچن میں بقائدہ یہ فریج ہے اور کافی بہترین انداز سے یہاں پہ فریج کو ایڈیسٹ کر گیا ہے یہ آپ اندر والی سائٹ سے بھی دیسکتے ہیں اور اس سائٹ پہ اگر آپ دیکھتے ہیں ٹاپ کے پاس مایکرو ویب اوون ہے کافی سارے آپ کو یہاں پہ اسیسریز مل جاتی ہیں اور یہ طریقے سے یہاں پہ یہ آپ کے پاس اوٹفیشل فروٹ ہے اور یہ خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں سٹوو ہے اور یہ جی کچن کا فل یو ہے اوپر نیچے سے آپ فل یو کر سکتے ہیں نیچے وہی دو فٹ چار فٹ آئی ووک ہے اور کچن میں اوپر یہ خوبصورت سیلنگ ریزائن ہے یہاں سے آپ کو لے کے جاتے ہیں باہر پھر سے ٹی وی لانچ کی طرف یہ جی وہی ٹی وی لانچ کا فل یو ہے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میڈیا وال ہے گرانڈ فلور کا ماسٹر پیڈ ہے تو آئیے جی چلتے ہیں گرانڈ فلور کے ماسٹر بیڈ روم کی طرف اس بیڈ روم میں اوپر یہ خوبصورت سیلنگ ریزائن ہے میرے رائٹ سائیڈ پہ اٹیج ووٹ شروم ہے بلکہ سامنے ونڈو ہے بیک سائیڈ پہ سائیڈ گلی ہے اور اسی طریقے سے خوبصورت بیڈ وال ہے جہاں پہ یہ ٹرکش نووہ پینٹ ہے نیچے اگر آپ دیکھتے ہیں تو دو فٹ چار فٹ ٹائل ووک ہے اور یہاں سے آپ کو یہ بیڈ روم کو فلیو کرواتے چلیں بغیر کٹنگ کی ہماری یہ ویڈیو ہوتی ہے تاکہ آپ کو ہر حوالے سے سمجھنے میں آسانی ہو اگر آپ دور بیٹے ہیں آپ موقع پہ نہیں آسکتے ہیں تب بھی آپ گھر کو تسلی سے بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کر دیکھتے ہیں تو یہ جی واش روم ہے واش روم ہے یہ خوبصورت بیسن ایریا ہے یہ جی بیسن ایریا بلوز کر کے دیکھ سکتے ہیں بلکل سامنے جی کموڈ ایریا ہے اور اسی طریقے سے رین شاوہ کے ساتھ شاوہر ایریا ہے یہ جی شاوہ کے بند ہے جہاں پہ اوپر رین شاوہ کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں شاوہر ایریا ہے مکمل والز پہ آپ کو امپورٹڈ ٹائلی ووک ملے گا اور یہاں پہ اگر دیکھتے ہیں تو یہ جی وارڈ روم ایریا ہے اور اس سائیڈ پہ یہ جی کموڈ ہے جو کہ وال فٹڈ ہے اور اسی طریقے سے اس سائیڈ سے بھی آپ یہ فل ویو کر سکتے ہیں تو آئیے آپ کو لے گے جاتے ہیں باہر پھر سے بیڈروم کی طرف اور بیڈروم سے آپ کو لے گے جاتے ہیں باہر ٹی وی لانچ کی طرف یہ جی وہی ٹی وی لانچ کا فل ویو ہے گراؤنڈ فلور آپ فل لیٹیل سے وزٹ کر چکے ہیں اب آپ کو لے گے جاتے ہیں ملی آتے ہیں اسی طریقے سے یہ جی ہم آگے ہوں اوپر فرس فلور پہ سب سے پہلے تو یہ فرنٹ والا بیڈروم ہے بلکور سامنے گر آپ دیکھتے ہیں تو یہ ٹی وی لانچ کا فل ویو ہے باہر آپ کو اوٹفیشل پلانٹنگ ملی آتی ہیں جہاں پہ خوبصورت لائٹنگ ہے میڈیا وال ہے بیک والا بیڈ ہے اس سائیڈ پہ آپ دیکھتے ہیں تو یہ جی کچن ہے اوپر فرس فلور پہ آپ کے پاس بہترین کچن ہے اور یہ اوپر خوبصورت سیلنگ ڈیزائن ہے اور یہاں پہ یہ نیچے جانے کے لئے سچیئرز ہیں اور یہ اوپر روف ٹوپ بھی جانے کے لئے سچیئرز ہیں روف ٹوپ بھی آپ کو دکھاتے ہیں بہترین آپ کو سیٹنگ گریہ ملتا ہے نیچے اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہی دو فٹ چار فٹ یہاں پہ خوبصورت ٹائل ہوک ہے اور یہ میڈیا وال آپ کلوز کر کے دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہی باہر آپ کے پاس اوپن ایریہ ہے اور یہ جی بیک والا بیڈ ہے اس سائیڈ پہ دیکھتے ہیں تو یہ جی کچن ہے اوپر فرس فلور کے لئے پروپر یہ کچن ہے خوبصورت انداز سے اس کچن کو ڈیزائن کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں قوالیٹی کے اوپر آپ کو کوئی کمپرمائز نہیں ملتا اب موکے پہ بھی آکے دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں یہ جی فرنٹ والا بیڈ ہے اس میں اس سائیڈ پہ یہ کچن ہے فرنٹ پہ بیلکنی ہے اور اسی طریقے سے خوبصورت بیڈ وال ہے اوپر اگر دیکھتے ہیں یہ خوبصورت سیلنگ ڈیزائن ہے سیلنگ فین ہے نیچے اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ جی جرمن گوڈن فلور ہے آپ کو اس انگل سے بھی بیڈ روم کو فلیو کرواتے چلیں یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس اٹیج وارش روم ہے اور یہ جی نیچے وہی فلور ہے اور یہ جی اس صورت اٹیج وارش روم ہے وارش روم میں بالکل سامنے جکوزی ہے اس سائیڈ پہ آپ کے پاس یہ بیسن ایریا ہے مکمل وارز پہ وہی ٹائل ووک ہے اور یہ جی کموڈ ایریا ہے عموماً آپ کو اتنا بڑا وارش روم دس ملک گھروں میں دیکھنے کو ملتا ہے لیکن یہاں پہ آپ پانچ ملک گھر میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے یہ جی شاوہ کے بن ہے رین شاوہ کے ساتھ اس سائیڈ پہ یہ وارڈ روپ ایریا ہے سمان وغیرہ آپ یہاں پہ اپنا سٹور کر سکتے ہیں آپ کو لے کے جاتے ہیں بیک والے بیڈ روم میں بلکڑ سامنے اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ جی بیک والا بیڈ ہے جس میں بلکڑ سامنے وہی بیڈ وال ہے اوپر اگر دیکھتے ہیں تو یہ خوبصورت سلنگ ریزائن ہے نیچے کر آپ دیکھتے ہیں تو یہ جی وڈن فلور ہے اور اپوزیٹ سائیڈ پہ آپ کے پاس یہ کلوزٹ ایریا ہے اور یہ جی اٹیج وارڈ شروم ہے ڈبل وینٹیز کے ساتھ بلکڑ سامنے آپ یہ بیسن ایریا دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ یہ ڈبل وینٹی ہے اور اسی طریقے سے شاوہ کیے بن ہے اس سائیڈ پہ کر دیکھتے ہیں تو یہ جی کموڈ ایریا ہے اس گھر کی جو پرائس ہے وہ تین کروڑ پچیس لاکھ ہے سوہ تین کروڑ اس گھر کی ڈیمانڈ ہے پرائس نگوشیبل ہے اگر آپ اس گھر میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ ہماری دیگر نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ممتی ایریا ہے سمان وغیرہ بھی آپ یہاں پہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں بطور سٹور پہ یوز کر سکتے ہیں میڈ روم کے لیے بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں یہ جی ہم آگے اوپر روف ٹاپ پہ جہاں پہ یہ اٹفیشل کے راز کے ساتھ خلصورتی سے کام کیا گیا ہے اور اس سائیڈ پہ آپ کے پاس یہ بہترین سیکننگ ایریا ہے اوپن میں آپ سٹنگ کر سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں چائے کافی وغیرہ کر سکتے ہیں اپنا آٹنگ میں وارگ کر سکتے ہیں سواتین کروڑ اس گھر کی ڈیمانڈ ہے پریس نگوشیبل ہے اگر آپ اس میں اٹرسٹڈ ہیں تو آپ ہماری دیگر نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آ کے ویزر کر سکتے ہیں ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن حضرات کے پاس اپنے ذاتی گھر نہیں ہے اللہ تعالیٰ رزق حلال سے ہم سب کو اپنے زندگی میں اپنے ذاتی گھر عطا فرمائے ہماری اگلی ویڈیو آنے تک لیے اپنا رب نے بیروں کو دیر سارا خیال رکھیے گا نینکہ ہمیں یاد رکھیے گا اللہ حافظ